شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ وَلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِمْ عَدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد قال قرآن المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَحِيَبُ لِللَّهِ بَلَىٰ وَالرَّسُولُ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا تُحِيَكُمْ دودھ پڑے محمد وآل محمد یہ مجلسِ عزا روزِ برسیِ شہیدِ قائدِ مِلَّتِ شہید عارف الحسین الرحسینی کی یاد میں منائی جا رہی ہے نہ صرف یہاں بلکہ کئی مقامات پر بلکہ خصوص پاکستان میں شہید عارف حسینی وہ شخصیت اور وہ ہستی رہی ہے اور ایسی بہت کم شخصیتی رہی ہیں جن کے لیے امام راہل امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے خصوصی پیغامات دیئے ہیں اور نہ صرف خصوصی پیغام جو صرف تازیم کے لیے ہو بلکہ وہ پیغام جس میں اتنی گہرائی اور اتنی بصیرت اور رہنمائی کی گئی ہو بہت چند ایسے کلمات ہیں امام خمینی کے بہت چند ایسے پیغامات ہیں جس میں اتنی گہرائی ہو کسی شخصیت کے مطابق یا کسی حوادث کے مطابق جو اس شہید بزرگ کی شہادت کے موقع پر امام راہل نے دیا ملت پاکستان کو مخاطب ہو کر کے خود یہ پیغام اگر دکت کے ساتھ اسے دیکھا جائے پڑھا جائے اس کا مطالعہ کیا جائے تو خود اپنے آپ میں ایک اصولی آئین ہے جو امام رحمت اللہ علیہ نے اس ملت پاکستان کو پیش کیا کہ تمہارا راستہ کون سا راستہ ہونا چاہیے کس راہ کو زندہ رکھنا ہے شہید قائد کے حوالے سے بہت سے پہلوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن فرصت بہت کم ہے مقتصر سی گفتگو ہے یہ اس لیے زیادہ کوشش رہے گی کہ صرف اس ایک پہلو سے بات کی جائے جس کی طرف امام رحمت اللہ علیہ نے متوجہ کیا اپنے اس پیغام میں ملت پاکستان کو جس پیغام میں امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ملت شریف جس پر اللہ کی رحمت ہے ملت پاکستان یہ ایک انقلابی ملت ہے ابھی کوئی انقلاب نہیں آیا ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی امام نے پاکستانی ملت کو ایک انقلابی ملت خطاب کیا اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں اس کی بنیادی وجوہات بھی ہیں کیونکہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ کا متعلیہ کیا جائے تو ہندوستان میں جو انقلاب آیا ہے ہندوستان پاکستان ترنٹین فورٹی سیون میں اور جس کا یوم انقلاب ابھی قریب ہے چودہ آگست اور پندرہ آگست دو دن جو منائے جاتا ہے یوم انقلاب اس انقلاب کی تاریخ میں اس انقلاب کے بانی بھی در حقیقت امت مسلمہ رہی ہے ہندو پاکستان کی ٹھیک ہے تاریخ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی کچھ اور وجوہات اس کی طرف بھی آئیں گے کہ یہ انقلاب کسی اور شخصیت نے لیا لیکن 1857 میں جو سب سے پہلی لہر انقلاب کی چلی انگریزی حکومت کے مقابلے میں 1857 میں جو بگاوت ہوئی جو انقلابی تحریک شروع ہوئی اس کے بانی مسلمان ہی تھے مسلمان شخصیت تھی مسلمانی عوام تھی اور بلکل واضح ہے یہ تاریخ میں یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ایک حرکت شروع ہوئی جس میں انگریزوں کی مداخلت ہندوستان کے سرزمین پر ایک فرنگی تحجم کی نظر سے دیکھا گیا کہ ایک دوسرا فرنگی دوسرا کلچر جو ہے ہندوستان میں آیا اور یہ لفظ فرنگی جو انگریزوں کے لئے استعمال ہوتا تھا لفظ فرنگی اس وقت اور کافی عرصے تک رائج رہا ہے یہ لفظ کہ یہ فرنگی ہے فرہنگ سے مراد فورنر نہیں ہے ہم فورنر سمجھتے ہیں یا انگریز سمجھتے ہیں فرہنگ فارسی لفظ ہے کیونکہ ہندوستان میں اس وقت تعلیمی زبان فارسی تھی اکثر فارسی کلمات رائج تھے اور اردو میں بھی فارسی کلمات کا استعمال بہت ہے فرہنگ یعنی کلچر ایک سقافت ایک کلچر تھا جو باہر سے اٹھ کر کہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا جس کے خلاف مسلمانوں نے ایک مبارزہ کیا اور اسے قبول نہیں کیا اور نتیجہ اٹھارو ستاون کا وہ انقلاب تھا یا وہ کہیں وہ تحریک تھی بیداری کی جو چلی اس وقت اور اس تحریک کے بعد انگریزی حکمران نے بہت شدت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے ان کو کالا پانی میں ڈالا سزائیں دی سخت شکنجے ڈالے ان پر اب اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا اب اس میں نہیں پڑے کہ وہ ہندوستان کون سا تھا کیا تھا نہ ایک تھا سارا کچھ اور پھر اسی شدت کو کم کرنے کے لیے سر سید احمد نے اقدام کیا اور ایک ناماقول اقدام کیا جس میں مسلمان کو مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایک کتاب بھی لکھی سر سید احمد نے انگریزی میں کتاب لکھی جو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھیجی دلویل محمدنس آف انڈیا کے نام سے کہ ہندوستان کے وفادار محمدی یعنی مسلمان جس میں وہ خاطرات لکھیں کس طرح سے مسلمانوں نے خدمات دی ہیں انگریزوں کی یعنی تاریخ بات یہ ہے کہ امام کے اس پیغام میں کہ تاریخی لحاظ سے جائیں تو اس خطے کا مسلمان جو ہے اس کی روح میں انقلابی رجحانات موجود ہیں یعنی ایک قوم مبارزہ ہے قوم ساکت نہیں ہے اس کی روح میں اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں انقلابیت ہے یعنی باطل کو قبول نہ کرنا اور قیام کرنا یہ موجود ہے پہلے سے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ یہ انقلاب کی حامی ملت ہے اور سب سے پہلے جس مملکت نے جس ملت نے انقلاب اسلامی کو بھی قبول کیا وہ ملت پاکستان تھی سب سے پہلے جس سے قبول کیا اور اسی کی طرف امام متوجہ ہو کر کہ فرماتے ہیں اس پیغام میں پھر یہ کہتے ہیں امام کے ام ملت پاکستان کی آرزو یہ ہے رغبت یہ ہے ان کی کہ اسلامی اصول اور اسلامی نظام کے سائے میں زندگی گزارے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تفکر دیا تولید پاکستان کا اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد تھی کہ ایک ایسی اسلامی حکومت جہاں پاکستان تحارت اور نظام تقویٰ ہوں جس کے سائے میں مسلمان ارتکا کر سکے ایک مدینہ فازلہ ہوں فکر اقبال یہی تھی پاکستان کی کھلکت کا فلسفہ اقبال کے نزدیک یہ تھا کہ اسلامی حکومت ہو اسلامی نظام ہو اسی لئے امام فرماتے ہیں کہ اس لئے واجب ہے بہت لازم ہے ملت پاکستان پر کہ شہید سید عارف حسین حسینی کے افکار اور راہ کو زندہ رکھیں اور اس پیغام کو ان کے پیغامات کو آگے نشر کریں اور بڑھائیں یہ ایک اہم حصہ تھا امام کے پیغام کا کہ امام نے جو پیغام ملت پاکستان کو دیا وہ یہ دیا کہ شہید کے افکار اور شہید کی راہ کو زندہ رکھنا ہے اور شہید کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے نہ کہ صرف شہید کے نام کو زندہ رکھنا ہے فرق ہے اس میں کسی کے نام کو زندہ رکھنا اور کسی کے افکار کو زندہ رکھنا اکثر ہوتا ہے ہمارے ہر لوگ فوت ہو جاتے ہیں گھروں میں کئی کئی سالوں تک لوگ ان کی برسی مناتے ہیں شہید ساری زندگی اولاد برسی مناتی ہے ہر سال لیکن برسی مناتے اس نام کو زندہ رکھنے کے لیے جد کے نام کو نہ جد کے افکار کو نہ فکر کو نہ راہ کو اکثر پتا بھی نہیں ہوتا بھول بھی جاتے کہ ان کسی جد کی کوئی فکر تھی بھی یا نہیں تھی کوئی راستہ تھا بھی یا نہیں تھا راستہ اصل حکمت اس ایک دن کوئی یاد منانا نہیں ہے یہ ایک دن باعث بنے پانچ اگس کا دن یہ باعث بنے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بالخصوص اپنے سیاسی رجحانات میں شہید عارف حسینی کے فکر کو اور راہ کو زندہ کریں ابھی آئیں گے اس کی طرف کہ وہ راہ کون سی راستہ ہے وہ راہ ہے کیا جس کی طرف امام نے عمر کیا کہ اس راہ کو زندہ رکھیں الہی رہبر اسی طرح سے ہوتے ہیں الہی رہبر کے پیغام مختصر ہوتے ہیں لیکن بہت گہرائی ہوتی ہے اور یہ لازم ہوتا ہے کوئی آئے اور آ کر کے ان افکار کو ان پیغامات کو کھولے اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرے اور آ کر کے میک ملت کو متوجہ کرے کہ آپ کا رہبر کیا کہنا چاہتا ہے آپ کی رہبر کی توقعات کیا ہے آپ سے اور خود شہید عارف حسینی بالخصص اپنے قیادت کے اس مختصر سے چار سالات عرصے میں جب ہر جگہ پر جاتے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کھتوں میں وہ ایک جملہ اکثر بیان فرماتے تھے وہ کیا تھا کہ تمام امت مسلمہ عالم اسلام کی مشکلات کا واحد سلوشن واحد حل ایک ہے وہ کیا ہے وہ راہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ خود شہید حسینی کی اصل فکر کی بنیاد افکار کی بنیاد فکر امام خمینی رحمت اللہ علیہ تھی وہی سے لیا شہید حسینی نے ایک کافی عرصہ گزارا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نجف میں اور بہت سے افراد نے لکھا ایسے کہ اس وقت جبی امام خمینی نجف میں تھے بہت سخت مشکلات تھی امام کے ساتھ دو طرح کی مشکلات تھی ایک نجف کی حکومت کی مشکل تھی صدام کی طرف سے جو بلکل ہمانگ تھا شاہ کے ساتھ ایران میں اور شاہ کے اشاروں پر کی گئی امام کو محدود کیا گیا اور دوسری مشکل امام کو اندر سے تھی خود غوض علمی نجف میں سے تھی کہ امام کی شدت کے ساتھ مخالفت تھی کہ امام فلسفہ پڑھاتے تھے امام سیاست کی بات کرتے تھے جس لئے بہت سخت مخالفت تھی اور کوئی بھی بلخصوص پاکستانی طالب علم امام کمینی کے نزدیک نہیں جاتا تھا حتی کہ خود نماز مغرب جب امام ایک مدرسے میں وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پر بھی سوائے شہید حسینی کے کوئی امام کے پیشے نماز نہیں پڑھتا تھا اور خود شہید حسینی بیان فرماتے کہ یہ میرے لئے بہترین فرصت تھی کہ میں امام سے قریب ہو گیا پہلی صف میں امام کے پیشے نماز پڑھتے تھے پھر امام کا درس ہوتا تھا وہ درس مسلسل مغرب کے بعد جو درس تھا امام کا وہ مسلسل اس درس سے مستفید ہوتے دیکھیں کیسے خدا اپنے کام کرتا ہے پارا چنار کی پہاڑیوں سے سرحد سے ایک شخص اٹھتا ہے اٹھ کر کے نجف پہنچتا ہے اور نجف میں جا کر اس منبع نور سے خدا اسے ملا دیتا ہے اللہ کے کام اسی طرح سے ہمیں خدا کے کاموں پر خدا کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے کمزوری ہماری ہے خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے نہ سرحد کوئی محدود ہوتی ہے کوئی موانے نہیں ہوتے اس کے لیے خدا خود بخود ہدایت کے صحیح منابوں سے جا کر اسے ملا دیتا ہے صحیح سورس سے جا کر وہ مل جاتا ہے دوسرے بھی طالب عیم تھے وہاں پر لیکن شہید حسینی کے اندر وہ انگیزہ تھا کہ امام سے متصل ہوئے اور امام کی فکر کو وہاں پر درک کیا جملہ ہے جو خود فرماتے وہاں پر خود ان کی زبانی اگر وہی کلمات بیان فرماؤں آپ کے سامنے تو پتا تک کس حد تک امام کے راستے کو درک کیا تھا کس حد تک کے اس راستے کو شناک کر لیا تھا پہچان لیا تھا یہ جو نکتے میں بیان کر رہا ہوں ان کڑیوں کو بھی جوڑنا ہے کوشش کریں کہ ان کو جوڑیں گے آگے چل کر کہ یہ کڑیاں کیسے جڑتی ہے امام نے کہا ایک کہ شہید کی راہ کو زندہ رکھیں شہید کی فکر کو زندہ رکھیں اب شہید حسینی کی فکر کیا ہے شہید حسینی کی فکر فکر امام رحمت اللہ ہے اب شہید حسینی کی فکر کو سمجھنا ہے تو فکر امام کو سمجھنا ہے اور فکر امام کیا ہے امام خمینی وارث انبیاء ہے فکر امام خمینی فکر انبیاء ہے فکر موسیٰ ہے فکر عیسیٰ ہے فکر ابراہیم ہے فکر رسول اللہ ہے کیونکہ حسین وارث انبیاء ہے پہلے حسین وارث انبیاء ہے پھر علماء وارث انبیاء ہے یعنی ان کڑیوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو شہید قائد کا راستہ تھا جس کو ہم پوری طرح سے آج فراموش جاتا بھی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے جس کی طرف امام نے اسی پیغام کے دوسرے حصے میں بیان فرمایا اسی نکتے کو میں بھی صرف اس سید شہید کے اس کلام کو پیش کرتا ہوں جس میں دیکھیں امام کی کس حد تک کے معرفت شہید حسین نے اُتھ مقتصر سے عرصے میں پالی تھی جب شہید حسین ہی جاتے تھے امام کے درس میں تو ان کے دوستان نجف میں فرماتے تھے کہ آپ نہ جایا کریں امام خمینی کے مخالف بہت ہیں آپ کے لئے مشکل پیش آئے گی سخت مشکلات آئے گی آپ کے لئے آپ نہ جایا کریں ان امام خمینی سے دور رہے دور رہے امام خمینی سے شہید کا وہاں پر جملہ ہے کہ میرے دوست برادر عزیز اور ان کو یہ دلیل دیتے تھے کہ کیوں جاتے امام خمینی کے پاس وہ تو ایرانی ہیں خود اراقی مدرسے میں بیٹھے اور کہتے وہ ایرانی ہیں جانا ان کے درس میں جاؤ ان کے پاس جاؤ یہ ایرانی کے پاس کیوں چلے جاتے وہاں یہ قومی نارا آج بھی ایسے ہیں ایسی شخصیت ہیں جو کہتی ہمارے پاس ہماری تقلید کرو کیونکہ ہم پاکستانی ہیں کیونکہ ہماری زبان اردو ہے شہید نے کیا فرمایا شہید یہ تو عرب سرزمین سے اٹھا اور ابا عبداللہ الحسین پاکستانی تھے جس کی عزداری تم کرتے ہو وہ پاکستانی تھے ہم تو ان میں سے ہیں جنہوں نے حلم ناصر کی صدا پر اپنے امام ابا عبداللہ کی حلم ناصر کے استغازہ پر لبیٹ کھا ہم تو حق کی جستجو میں ہیں حق اگر ایرانی فقی سے ملتا ہے تو وہاں سے لیں گے ہم تو حق کی جستجو میں آج یہ کچھ نادان ہندوستان کے علماء بھی ہیں طالب علم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہمیں کسی پاکستانی عالم کی بات نہیں سننی چاہئے حق کہیں سے بھی ملے حق حق ہے اگر سرحد کے اس طرف سے ملتا ہے تو لے لیں اسے جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ دین تو ہمارے کھتے میں نہیں آیا وہاں سے تو نہیں اس کی ابتدا ہوئی ہے وہ تو عرب سرزمین سے اٹھائے سارے امام عربی تھے حجازی تھے تو پھر اگر آج کا رہبر آجمی ہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے یہ اعتنازات درست نہیں ہے کہ ہمارا کام تو حل میں ناصر کی صدا جو اب عبداللہ نے اٹھائی کربلا سے اس پہ لبیک کہنا ہے ناصر بننا ہے دین کے حق کی جستجو میں جانا ہے اور ہر تحریک جو حق کو عدل کی ہے کہیں بھی ہو دنیا میں ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے یہ شہید حسینی کے کلمات ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہمارا فریضہ ہے پھر فرمایا کہ دعا کرو اس فرزند زہرہ کے لیے کہ خدا اسے دشمنوں سے محفوظ رکھے یعنی امام خمینی کو اس عرصے میں جب اس پیغام حق کو پھیلا رہا ہے یاد رکھو شہید حسینی کے ان کلمات پر گوھر کر یاد رکھے کہ اگر اس رہبر کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کئی سال اور عرصہ گزر جائے گا کوئی عالم دین نہیں کھڑا ہوگا جو تاغوت کے خلاف آواز اٹھائے شہید نے کس حد تک کہ امام خمینی کو درک کیا کیسے لمس کر لیا ایسے ہی ہوتا عزیزان ہر عصر میں کوئی ایسا رہبر اٹھتا ہے جو تاغوت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے جو تاغوت نظام کے خلاف مبارزہ کرتا ہے اگر اگر اس رہبر کوئی رہبر نہیں دیتا پھر اس قوم کے ساتھ صرف زلت رسوائی اور مسائے بھی ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا فرماتے کہ اگر یہ رہبر کامیاب ہو گیا انشاءاللہ تو امام خمینی کی کامیابی اسلام کی کامیابی ہوگی اور آج ہم نے دیکھ لیا یہ کہ اسلام کا آئیکن شیعت کا آئیکن سمبل پہچان تشخص ہوئیت امام خمینی آج دشمن بھی فرق کرتا ہے دیکھتا ہے شیعہ کو یہ پہلے جاننا چاہتا ہے یہ خمینی کا شیعہ ہے یا زد خمینی کا ہے میار خمینی بن گیا میار را ہے امام خمینی بن گئی امام خمینی تو نہیں ہے آج امام خمینی تو موجود نہیں تو پھر کیوں وائٹ ہاؤس سے یہ بات ہوتی کہ خمینی کو ختم کرنا ہے یعنی راہ ہے امام خمینی امام کی کامیابی اسلام کی کامیابی ہے اور پھر فرمایا ایک بہت بہترین جملہ اس میں کہ اگر امام کامیاب ہو جائیں گے اسلام کامیاب ہو جائے گا اور اگر اسلام کامیاب ہو گیا اس راستے سے تو عالم دین علماء دین کے مقام میں ارتکا ہوگا اور عالم کا مقام پھر سے بڑھ جائے گا یہی ہوا اگر آپ انقلاب سے پہلے دیکھیں علماء کا مقام اور انقلاب کے بعد دیکھیں علماء کا مقام زمین و آسمان کا فرق ہے یہ مقام آج جو عالم کو ملا ہے عالم دین کو ملا ہے یہ اسی انقلاب کی برکت سے ملا ہے اسی امام خمینی کے راستے کی برکت سے ملا ہے اور یہ واقعی نمک حرامی ہوگی اگر کوئی عالم دین امام خمینی کے راستے پر نہ چلے اور امام خمینی کی راہ کو نہ پہچان اور امام خمینی کو قبول نہ کریں یہ احترام اہی سے ملا ہے شہید فرماتے ہیں اس شخصے کہ استغفار کرو توبہ کرو اور تمہارے دل کے اندر جو یہ شر پیدا ہو چکا ہے اس سے توبہ کرو کس بات سے کہ تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ امام خمینی کو چھوڑ دوں میں اس راستے کو چھوڑ دوں یہی راستہ تو ہے جس سے نجات ملے گی دین کو جس سے اسلام کی نجات ہے عزیزان راہ شہید حسینی راہ امام خمینی ہے اگر شہید حسینی کو اہیہ کرنا ہے افکار کو اور راہ کو تو امام خمینی کی فکر کو زندہ کرنا ہوگا تب یہ کام ہو سکتا ہے تب حق کے شہید حسینی کی برسی ادا کی جا سکتی ہے شہید حسینی نے ایک بہت سک سفر کیا ہے نجف گئے وہاں سے پھر پاکستان پہنچے اور اپنی سطح پر بہت کام کیا آخر میں جب قیادت یہ خلص ہوتا ایک شخص کا آشنا بھی نہیں تھا لیکن اچانک جب اللہ مفتی جعفر کی رہلت ہوتی ہے اور جب شہید کو یہ مقام قیادت دیا گیا اس وقت اس کانفرنس میں جہاں قیادت دی جا رہی تھی شہید نے انکار کیا وہاں پر کچھ علماء ان کے ساتھ امام اور وہاں جا کر گفتگو کی وہاں شہید نے ان سے تاہد لیا کہ تم اہد کرو اگر مجھے چاہتے کہ قائد بنانا رہبری کرنا تو اہد کرو کہ میرا ساتھ دوگے اہد کرو کہ میری نصرت کرو گے پتا تھا شہید کو کہ جس راستے پر میں نے اس ملت کو لے کر جانا ہے یہ بہت سخت راستہ ہے یہ سخت راستہ ہے اس ملت کے لیے یہ ملت اس راہ پر نہیں چل پائے گی اسی لئے ان علماء سے تاہد لیا کہ میرا ساتھ دوگے تم اور سب نے اہد کیا کہ ہم یہ کام کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے عرصے کے بعد ہی شہادت ہو جاتی شہادت کیوں ہوئی اس کی کیا وجہ تھی یہی امام کے پیغام کا دوسرا حصہ تھا ایک پیغام ملت کو تھا کہ شہید کی راہ کو زندہ رکھنا پھر امام نے فرمایا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ شہید کیوں ہمارے درمیان نہیں ہے امام فرماتے کہ اگر ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے یہ حقیقت اگر علماء اسلام نے علماء پاکستان نے مدارس پاکستان نے اپنی قوم کو بتایا ہوتا تو شاید یہ شہید آج ہمارے درمیان زندہ ہوتا بہت پڑا جملہ ہے یہ اور بہت سخت جملہ بھی ہے امام پرہیز نہیں کرتے تھے ان چیزوں سے امام کی بات دو ٹوک تھی امام کتمان اور تقییہ نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے جو بات تھی کھل کر 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 کھل کے امام نے کہہ دیا کہ اس شہید کی شہادت کا سبب وہ مدارس ہیں اور وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی ملت کو اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ ایک دین میں دو یا ایک سے زیادہ متازد راستے نہیں ہو سکتے دین کا راستہ صرف ایک ہے صراط مستقیم صرف ایک ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی راہ اختیار کر لے اور پھر یہ کہے کہ میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے یہ نہیں ہو سکتا اور اسی کو امام نے تقسیم کیا اور کیا برمایا کہ دو طرح کے دین ہے دو راستے امام جو دو راستوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں وہ دو راستے کون سے ایک راستہ کا اسلام ناب محمدی ہے رسول اللہ کا راستہ اور انبیاء کا راستہ اور ایک راستہ اسلام امریکی ہے یعنی وہ راستہ جو عصر کے سب سے بڑے تاغون کو قبول ہے وہ اسلام جو اس کے لئے کوئی مداخلت نہیں کرتا جو اس کے لئے کوئی موانے نہیں بنتا وہ راہ یہ دو راستے نہیں ہو سکتے ایک دین میں کیوں نہیں ہو سکتے اور کیوں ہے اسے ترہ کھولنے کی ضرورت ہے کیوں ہو گئے دو راستے یا ایک سے زیادہ راستے دین میں ابھی میں بتاؤں گا آپ کو فہرست کہ وہ کون کون سے راستے ہیں اس وقت تقریبا نو یا دس کے قریب رائج راستے ہیں نجات کے جن پر ملت مسلمان نجات دھوننا چاہ رہی ہے جن راستوں سے کیوں ہو گئے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ کل جو میں نے پرسو بتایا تھا امام رضا کی گفتگو میں امام رضا کی ولادت کے حوالے سے جہالت اور جہالت اور لوگوں کی کھلنا اور مختلف عدیان کو پیش کرنا لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر سب سے بنیادی مشکل کیا ہے بنیادی مشکل یہ کہ دین کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ایک دین میں کئی راستے نہیں ہو سکتے لیکن پہلے یہ تو سمجھ میں دین کہتے کسے ہیں اگر دین کا ڈیفینیشن ہی گلت ہوگا تو خود بخود کئی راستے بن جائیں گے پہلے یہ پتاؤں دین کسے کہتے ہیں ہمارے نزدیک دین کیا ہے ایک طبقہ ہے جس کو یہ بتایا گیا دین صرف چند احکامات چند رسومات کا نام ہے چند رسومات انجام دے دیں بس آپ دین دار باقی زندگی جیسے گزارنی ہے ویسے گزار دین کا کوئی مداخلت آپ کی زندگی میں نہیں ہے کچھ آگے بڑھے ان کو یہ بتایا گیا کہ نہیں صرف رسومات کافی نہیں ہیں کچھ احکامات بھی چاہیئے آپ کو کچھ واجب کام بھی کرنے ہے کچھ کو اور آگے بڑھایا کہ نہیں واجب کے ساتھ آپ کو حرام سے بھی بچنا ہے کچھ چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں کچھ کو اور آگے بڑھایا کچھ اخلاق بھی اس میں ڈال دیں تھوڑی سی ٹوپنگ تھوڑے سی سوس اور اچار وغیرہ ساتھ میں اور اس نظام عبادت نماز کیسے پڑھنی ہے روزے کیسے رکھنے واجبات اور کیا کرنا ہے بیس پرسنٹ اگر بچ جائے کوشش کریں کہ نہ بچے بچ جائے تو دے دے تاریخ آنے سے پہلے کھمز کی کیا کریں بیوی کے نام پر ٹرانسفر کر دیں بیوی کی اور اپنی تاریخ میں پندرہ دن کا گیپ رکھیں مولانا نے خود ایک ممبر سے بتایا کہ اس طرح سے آپ جائز کر سکتے ہیں اپنی کھمز کی تاریخ اور بیوی کی تاریخ میں فرق رکھیں دو ہفتے کا ہفتے کا اپنی تاریخ سے پہلے بیس پرسنٹ اس کو گفٹ کر دے پھر اس کی تاریخ ہے وہ دوبارہ آپ کو گفٹ کر دے پھر ایک سال کی فرصت آپ کو مل گئی یہ کھمز خور طبقہ کچھ حرام خور ہوتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں غلط چیزیں بیچ کر رشوت لے کر کچھ خمز خور ہوتے ہیں اب ایک نیا طبقہ پیدا ہوا ہے فطرہ خور جو فطرہ کھانا چاہتا ہے اسو کہیں تھوڑے سے پیسے فطرے کے زیادہ نکال لیں وہ دلائل لے کر آئے گا جی نہیں فکر میں تو یہ لکھا ہوا ہے فلا تو یہ لکھا ہوا ہے امریکہ سے بیٹھ کے دلائل دیتے کہ فطرہ ایسا نہیں کم از کم کھول کے پڑھ لیں کے سارے مراجع نے کیا کا ہے اسطلاح کون سی استعمال ہوئی یہ فطرے کے حوالے سے کہ وہ گزہ جو آپ عموماً کھاتے اس پہ فطرہ ہوتا ہے سارے مراجع کے نزدیک یہ لیکن فطرہ کھو رہے بھی کچھ کچھ کھانا ہے کھمز کھا لی آگے بڑھنا چاہیے ترقی ہونی چاہیے یہ چیزیں دین یہ بتا دی گئی ہمیں کہ بس یہ سارے کام کر لینے نظام عبادت ہے نظام صدقات ہے دے دے کچھ اس کے بعد دین تمام آپ تعلیم کہاں سے لینی ہے گرب سے ملٹی نیشنل سکول وں جمہوریت زندگی کے اکثر شعبوں میں دین نہیں ہے کیونکہ دین کا definition ہی صرف یہ رکھا ہے کہ عبادت چند چیزوں سے پرہیز کرنا تھوڑا سا دے دینا جو بچ جائے بس دین تمام ہے جنت مل گئی آپ کو جنت مل گئی آپ کو یہاں سے اتنا سا کر لیں بس دین کسے کہتے دین دین یعنی آئین منشور زندگی جینے کا طریقہ ہر چیز جو آپ کی زندگی میں ہے اسے کیسے جیا جائے یہ دین بتاتا ہے آپ کو خاندان کیسا ہونا چاہیے گھر کیسا ہونا چاہیے بیوی کیسی ہونی چاہیے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے دوسروں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ظالم سے کیسا تعلق ہونا چاہیے مظلوم سے کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ ہر چیز دین بتائے گا جہاں جہاں تک انسان کی زندگی پہنچتی ہے دین وہاں پہنچا ہوا ہے کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں ہیل فیر میں دین ہے ہر چیز میں دین ہے یہ اصل تعریف ہے دین کا کہ دین نظام ہے دین سسٹم ہے دین آئین ہے دین منشور ہے اب اگر دین کو اس نظر سے دیکھیں پھر یہ امام کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دین میں دو متازد راستے نہیں ہو سکتے ایک سسٹم ہے اس کے اندر آپ دوسرا سسٹم نہیں لاسکتے ہو سکتا یہاں پر اس ملک کے اندر دو حکومت ایک ساتھ کام کر سکتی نہیں کر سکتی ایک ہی حکومت چلے گی کیونکہ حکومت کا اثر ہر شعبے پہ ہے ایک ملک کے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کہ تقسیم کر دیں کچھ حصے کے لیے ایک حکومت ہے کچھ کے لیے دوسری کو نہیں ہو سکتا حکومت ایک ہی ہوتی ہے یہ فرق جو دین کے راستے مختلف بنے ہیں یہ فرق اگر علماء نے روشن کیا ہوتا مدارس نے یہ تعلیم دی ہوتی کہ دین نظام ہے اور یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے دین دیا ہے اللہ نے نظام دیا ہے اللہ نے زندگی کے ہر امور کے لیے قانون دیا ہے اگر یہ بتایا ہوتا مدارس نے تو یہ شہید زندہ ہوتا اس کا تعلق شہید کی شہادت سے کیوں ہے کیوں شہید کی شہادت سے اس کا تعلق ابھی کیسے رکتی کیسے رکتی شہادت کیوں کہ شہید حسینی نے بھی اسے درک کیا کہ جو صحیح دین کا راستہ ہے جو صحیح دین ہے ہر اثر میں صحیح دین کا ایک مزداخ ہوتا ہے ایک ریفرنس ہوتا ہے جہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایسے آج ہوتے نا سٹینڈرڈ ہوتے ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے گاڑی آپ لیتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے یورو ٹو ہے یورو فور ہے یورو فائ ہے اس کے انجن کا پولیوشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے ایک میار ہوتا ہے سٹینڈرڈ ہوتا جس سے دیکھا انبیاء کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ صحیح دین کیا ہے جب انبیاء نہیں ہے خاتم الانبیاء ہے رسول اللہ ہے رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کے نظام کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ صحیح نظام کون سا ہے رسول اللہ کے بعد ائیمہ ہے اور ائیمہ کے بعد اس عصر میں ہر دور میں ایک مزداق ہے اس عصر میں مزداق صحیح دین کا امام خمینی ہے جو شہید قائد نے بھی یہی بربان فرمایا کہ امام خمینی ہے مزداق جو راستہ امام خمینی کا راستہ ہے وہی صحیح دین کا راستہ ہے اس کے برخلاف جتنے راستے ہیں وہ سارے متازد راستے ہیں وہ اسلام امریکی ہے اب امام خمینی کا راستہ کون سا راستہ ہے جب یہ راستہ سمجھ میں آئے گا پھر یہ حقیقت یہ راز کھل جائے گا کہ کیوں شہید کی شہادت کے لیے امام خمینی نے ان مدارس اور ان علماء کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ کی وجہ سے یہ شہید کی شہادت ہوئی ہے امام خمینی کا راستہ وہی راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے وہی راہ ہے اس راستے کا اگر نام لیا جائے مقتصر طور پر تو وہ راہ مبارزہ اور قیام ہے قیام بالحق اور اگر دیکھیں ہمارے اعتقاد نے بھی یہی ہے جب آخر اس زمان آئیں گے تو کیا کریں گے ان کا لقب بھی ایک کیا ہے قائم قیام کریں گے آ کر قیام کس سے خلاف کریں گے تاغوت کے خلاف کیوں کریں گے قیام کیوں کریں گے قیام کیوں کہ ایک حق کی حکومت نافس ہو کیوں چاہیے مومن اپنے ایمان کا سفر آسانی سے تیہ کر سکے ایسے ہی ہوتا ابھی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی زندگی کے امور آپ یہاں رہتے یہاں ساری فیسیلیٹی ہے بجلی ہے گیس ہے پانی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اپنے امور زندگی کے سارے آسانی سے انجام دیتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں چلے جائیں لوٹ شیڈنگ ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے مشکلات سارے امور آسانی سے انجام نہیں دے سکتے اسی طرح سے روحانی امور کو انجام دینے کے لیے ایک حکومت اسلامی چاہیے جس کے سائے میں انسان آسانی سے روحانی امور انجام دے سکے امام زمانہ نے یہ کام کرنا ہے کہ مومن اپنے کمال تک پہنچے ایک ایسی حکومت اسلامی کو نافذ کر دینا الحمدللہ وہ دور جب آئے گا اس وقت مومنوں کے بڑے مزے ہوں گے اچھی حکومت مل جائے گی اور اس کے اندر ایمان ارتکہ کرے گا تو اپنا سفر روحانی آسانی سے کرے گا امامت کے نظام کے سائے میں تو باقی ان سالوں کے لئے کیا اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے یہاں مومن کو سفر نہیں کرنا ہے یہ کیسا انصاف خدا کا کہ خدا نے ہم سے کہہ دیا نہیں آپ خاموش بیٹھو جب ایک دور آئے گا صرف اس وقت یہ کام ہوگا آپ کے لئے کچھ بھی نہیں یہ عدل الہی نہیں ہے عدل الہی کے خلاف ہے اس لئے کیا ہونا چاہیے قیام قیام بالحق حق کا قیام کریں اور ایک حکومت اسلامی کو نافذ کریں یہ راہ امام خمینی تھی امام خمینی کا راستہ یہی راستہ تھا کہ تاغود کو قبول نہ کرنا تاغود کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا امام خمینی ڈائیلوکس کے لئے تیار نہیں تھے تاغود کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے مذاکرات نہیں چاہیے مجھے مبارزہ چاہیے قیام چاہیے قیام بالحق حضرت موسیٰ جب فیرون کے پاس پہنچے جو فیرون کے پاس گئے دیکھا اتنی بڑی حکومت ہے فیرون کی موسیٰ تنہا حارون کے ساتھ کہا فیرون سے دیکھیں آپ نے تو اپنا سسٹم نہیں چھوڑنا ہے اتنی بڑی سسٹم بنایا ہوا اتنی بڑی مملکت بنائی ہوئی ہے تم نے تو نہیں چھوڑنا اسے اس لئے میں بنی اسرائیل کو یہاں سے لے جاتا ہوں کہ تمہارے نظام کے سائے میں یہ زندگی نہیں گزاریں گے موسیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مجھے نظام بدلنا ہے اقبال نے بھی یہی کہا وہی کام جو موسیٰ نے کہا فیرون سے اقبال مسلمان پورے نظام کو شاید وہاں نہیں بدل سکتے اسی لئے ان کو میں الگ کرنا چاہتا ہوں کہ الگ ہو کر اپنا نظام بنا لے آج دنیا بر میں یہ کام ہو رہا ہے کردستان میں کرد اپنا نظام بنا رہے ہیں اپنا الگ کر رہے ہیں صرف ایک شیعہ ہے جو سوائے ایران کے کہیں اس کی سوچ نہیں ہے کی فکر نہیں ہے خاص کر پاکستان میں سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لئے کون سا نظام چاہیے کون سا وہ راستہ ہے جو صحیح راستہ ہے جس پر چلنا ہے جو شہید قائد کا راستہ تھا امام کا راستہ مبارزہ در تاغوت ہے قیام ہے کہ قیام کرنا قیام کے ذریعے نجات مل سکتی ہے لیکن اسی امام کے راستے کے متبادل میں کئی راستے اور بن گئے یہ ہوتا ہے نا ایسے کہ اسے موبائل فون چلتے ہیں موبائل فون ایک فریکونسی پر چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک فریکونسی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے کہ امام بارگاہ میں کوئی فون یہاں پر نہ چلے کسی کو کال نہ آئے کوئی ڈسٹربنس نہ وہ تو کیا کریں گے آپ ایک ڈیوائیس ہوتی سے کہتے جیمر جیمر ایک ڈیوائیس ہوتی آپ لگا دیتے جیمر جیمر کیا کرتا ہے وہی امواج وہی ویوز جو باہر انٹینہ سے یہاں آ رہی ہے اسی فریکوینس پر ویوز چلاتا ہے جو کیا کرتی انٹرفیرنس کرتی مداخلت پیدا کرتی آپ موبائل کو سمجھ میں نہیں آتا باہر سے جو آرہ ہے اور اندر سے جو آرہ ہے یہ دونوں اسے ایک لگتے اور وہ کنفیوز ہو جاتا اور اسے کچھ بھی پڑا سنائی نہیں دیتا کچھ ریسیو نہیں ہوتا یسے کربلا کے میدان میں جب امام حسین خدبہ دیتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے دھول بجایا کرتے تھے کیوں دھول بجاتے تھے تاکہ امام کی بات کانوں تک نہ پہنچ دھول جو ہم نے رائج کی ہوئی یہ دھول اس لئے بجاتا ہے بجائے جاتا ہے جلوسوں میں کربلا کے میدان میں تاکہ حق کا پیغام نہ پہنچے دھول کی آواز میں حق کا پیغام دب جائے حسین کے خدبے نہ پہنچے دھول کی آواز کانوں میں پہنچے یہ انٹرفیرنس ہے مداخلت جو کی جاتی ہے امام کے پیغام جو امام نے پیغام دیا جو راہ حق جو انبیاء کا راستہ جو موسیٰ کا راستہ بہت شتت کا راستہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ قرآن کی آیتیں وقت نہیں پتا کتنا ہے وقت ہے تھوڑا تو بیان کروں تا کی سمجھ میں آئے یہ قرآن راستہ یہ نہ سمجھے کہ امام کمینی کا کوئی اپنا راستہ ہے جس کی طرف امام لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ خود امام کا اپنا راستہ ہے یہ سورہ عراف کی دو آیتیں ہیں یہاں پر اگر 127 اور 128 اور 128 39 تین آیتیں جس میں تھوڑی سی بات یہاں کھلتی ہیں بہت سی آیتیں ویسے لیکن صرف ذہن تا یہ واضح ہو جائے کہ نہ یہ نہ ہو کہ بات صرف اپنے عصر کی ہو رہی اور دین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے بہت واضح انبیاء نے راستہ بتایا ہے انبیاء کی مشکل یہ تھی انبیاء ہر نبی اگر آپ سور شورہ پڑھ لیں سور یونس پڑھ لیں یہ ہر نبی نے آکر کیا کہا یا ایوہ الناس اعبد اللہ اللہ کے عبد بنو اللہ کو اپنا فرمان روا مانو الہ مانو لا الہ الا سارے الہ کا انکار کرو سارے نظاموں کو چھوڑو اللہ کی طرف آو یہ حضرت موسی کا واقعہ ہے جب محضرت موسی کا وہ قضیہ جادوگروں والا ہو گیا پورا اور جادوگروں نے بھی موسی کو قبول کر لیا اور فیرون نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا تمہارے ہاتھ پیر جو ہے میں کاٹ دوں گا اب اس محفل میں دیکھا فیرون نے اور فیرون کے ملا نے یہ جو متازد راستے ہوتے ہیں یہ فیرون نہیں بناتا یہ ملا بناتے ملا کوئی کہتے ہیں ملا یعنی خواس ملا یعنی وہ افراد ایک معاشرے میں جو اپنی ایک رائے رکھتے ہو جن کا اپنا ایک نظری ہو یا انگریزی میں کہتے ہیں ان کا اپنا ایک سے ہوتا ہوتی علم کی وجہ سے رائے دیتا ہے کوئی اقتدار میں ہوتا ہے کسی حکومتی پوسٹ پہ ہوتا ہے یہ ملا ہوتے ہیں یہ خواس ہوتے ہیں فیرون کے ساتھ ملا بیٹھے ہوئے تھے فیرون نے دیکھا یہ تو شکست ہوگئی اب کیا کروں میں فوراں ملا نے کہا وقال ملا من قوم قوم کو چھوڑ دوگے جانے دوگے موسی نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے میری قوم کو تیرے نظام سے نکال 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 فیرون نے چیلنج کیا کہ ثابت کرو کہ تمہارا رب مجھ سے بڑا ہے موسی نے ثابت کر دیا اب یہ ملا پریشان ہوگئے کہ ہماری تو وڑیرے چودری سارے کہ ہمارا کیا ہوگا سارے راجے مہاراجے وڑیرے چودری سارے پریشان ہوگئے کہ اب یہ تو ہمارے ساری جو چلتی تھی یہاں پر ہم نے بنائے سارے سسٹم پارٹیاں تنظیم سب تو ختم ہو جائے گی غلام بنائے تھے ہم نے لوگوں کو یہ سب تو ختم ہو جائے گا یہ تو موسیٰ لے کے چلے جائے گا بنی اسرائیل کو یہ تو معاملہ تمام ہو گیا یہاں پر قَلِف لَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَدْ تم موسیٰ کو چھوڑ دوگے موسیٰ نے تو فساد برپا کر دینا زمین پر اب ان کے نزدیک فساد کیا تھا ملا کے نزدیک فساد یہ تھا کہ ہمارے جو سسٹم موجود ہیں موسیٰ نے ان سسٹم کو دھرم برم کر دینا ہے سب کچھ موسیٰ کا کام ہی یہ ہوتا ہے موسیٰ جب تور سے اتر کے آئے تو سسٹم کو دھرم برم کرنے آتا ہے سسٹم کو بدلنے آتا نظام کو بدلنے آتا ہے نہ کہ کسی مداری کے ساتھ کھڑے ہونے آتا ہے کہ میں تمہاری پارٹی کا حصہ بن جاؤں گا یہ ملا یہ چاہتے تھے پہلے انہوں نے یہی کام موسیٰ سے کہ بھئی ہم آپ کو ایک پوسٹ دیتے ہیں یہاں پر آپ کو بھی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ دیتے چکو چلاؤ بنی اسرائیل راشن مانگو چندہ مانگو گھر مانگو جو مانگنا ہے مانگو یہ قرآن کہتا ہے یہ ڈائیلوگ ہے سارے دیتے ہیں آپ کو سیٹ دیتے ہیں بہت نگوزیشن ہوئے ایسی نہیں کہ موسیٰ پہنچے ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سارا معاملہ تمام ہو گیا نہیں کئی مذاکرات ہوئے موسیٰ کے ساتھ کہ بھئی کیا چاہیے آپ کو پوزیشن چاہیے پارٹی بنا کر دے دیں آپ کو کرسی دے دیں آپ کو کوئی کیبینٹ میں لے ہیں آپ کو کیا کوئی پوسٹ چاہیے کوئی منسٹری چاہیے کچھ کھانا پینا تم کو بھی میں دیتا ہوں پوزیشن پجیرو دیتا ہوں تم کو پرادو دیتا ہوں بڑی گاڑیاں دیتا ہوں آؤ مل جاؤ نہیں کبول کیا موسیٰ نے اب یہ جب سارا کزیاں ہو گیا اب یہ پریشان ملا کے آپ کیا کریں یہ تو موسیٰ نے سارے نظام کو دھرم برم کر دینا کہا ہمارے جو الہ ہے جن کی فرمان ہم مانتے ہمارا جو آئین ہے جو کانسٹیوشن ہے یہ تو موسیٰ نے اس کو فس کر دینا ہے ختم کر دینا ہے اب فیرون کے بات سمجھ میں آگئی تاغوت کو ایسے ہی ہوتا ہے ملا جا کے ایجنسیوں کے کانوں میں ڈالتے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ تو عزباللہ بن رہی ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں تو تشدگت بن رہے ہیں یہ مدرسے میں تو فلا کام ہو رہا ہے یہ تو ایسی بات کرتے ہیں ملا کا کام ہوتا ہے ملا نے فیرون کے کان بھر دی فائل بنا دی فائل خط لکھے لیٹر لکھے ریپورٹے بنائی دے دی فیرون کو کہ ابھی کچھ کرو آپ یہ تو مسئلہ بننے والا ہے فیرون نے کیا کہا کالا سنو قتلو ابناہم میں کیا کروں گا میں ان کے مردوں کو مار دوں گا ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا ان کو فہاشی کی طرف لے جاؤں گا ان کی عورتوں کو اور ان کے اندر قتلو گارت کروں گا شیعہ کو شی کروں گا اسلام کو شی کروں گا یہ جو آج ہو رہا ہے یہ آج کی تاریخ نہیں ہے اور کیا کروں گا میں ان پہ گلبہ پالوں گا فیرون نے کہا نہیں میں نظام نہیں بدلنے دوں گا شکست ہو گئی یہ لیکن نظام نہیں بدلنے دوں گا اب دیکھیں موسیٰ نے کیا کیا یہاں پر فیرون نے اوپن چیلنج کر دیا قوم کو اگر تم موسیٰ کے ساتھ گئے تو میں نے یہ کرنا ہے تمہارے ساتھ تمہارے مردوں کو قتل کر دینا ہے تمہاری عورتوں کو رسوہ کرنا ہے قوم گھبرا گئی موسیٰ کی یہ بھی آئی قرآن کی آیت کہتی قوم گھبرائی موسیٰ کی کہ بھئی یہ کیا ماجرہ ہو گیا قال موسیٰ لے قوم موسیٰ نے قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو استقامت دکھاؤ ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹو پیچھے نہیں ہٹنا گھبرانا نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ نے جسے چاہتا ہے اسے وارث بناتا ہے اس زمین پر تمہارا خدا پر توقع ہونا چاہیے یہ خود کچھ حملوں سے مد درو یہ دھماگوں سے مد درو یہ قتل وگارت سے مد درو تمہارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اللہ پر توقع ہونا چاہیے خدا نے یہ ورث امامت تمہیں دی ہے تمہیں منصف امامت پر رکھا ہے تمہیں امام بنایا ہے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا ہے اگر تمہارے اندر تقویہ ہے تمہارے اندر ایک امنیت کا نظام ہے خدا تمہیں حکومت دے گا تمہیں کامیاب کرے گا لیکن قوم آگے کئی سو سال سے جو فیرونی نظام کے سائے میں رہی ہو جسے یہ نہیں بتایا گیا ہو کہ الہی نظام کیا ہوتا ہے اس قوم نے کیا جواب دیا موسیق کیا بات کرتے ہو وہ پہلے بھی پیٹتا تھا فیرون اب تمہارے بعد اور پٹائی کرے گا آنے کے بعد وہ نے کہا کہ پہلے بھی ہم پٹ رہے تھے اب تم نے ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیا ہے ہمارے لئے پہلے تو کوڑے مارتا تھا اب یہ کہتا ہے میں قتل کروں گا آج بھی کہتے نہیں امام خمینی نے آ کر شیعوں کے لئے مشکل کھڑی کر دی ہم تو سکون سے تھے امام کی وجہ سے یہ قتل و گارت اس راستے کی وجہ سے شروع ہو گیا قوم نے یہ بیان فرما کہ ہم تو جیسے پہلے تھے وہی سٹویشن ہو گیا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ تو کچھ منو سلوہ لے کر آو گے بڑی اچھی حکومت ہو جائے گی ہم یہاں سے نکلیں گے بہت کچھ ملے گا ہمیں لیکن یہ تو فیرون کہہ رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا موسیٰ نے کہا تمہارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے تمہارا رب اس ادو کو اس دشمن کا خاتمہ کرے گا اور تمہیں اس زمین پر وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الْعَرْضِ تمہیں اس زمین پہ خلیفہ بنائے گا دیکھا یہ خدا کا وَادَ فَيَنْزَرُ كَيْفَتَعْمَلُونَ تم دیکھو کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے یہی کام شہید حسینی نے کیا وہ قوم جو دوسرے راستوں پر چل رہی تھی اسے آ کر کہ صحیح راہ نجات بتائی کہ راہ امام خمینی اور کہا میں کسی بھی صورت میں تاغود کے ساتھ کامپرمائز نہیں کر سکتا مذاکرات نہیں کر سکتا میں اس کی ایک مثال پیش کروں ایت اللہ خامنائی جب پریسیڈنٹ تھے ایران کے اس وقت شہید حسینی کا دور تھا شہید حسینی کہا تھا رہبر جو ہے اس وقت پریسیڈنٹ تھے رہبر نہیں تھے امام خمینی رہبر تھے رہبر ایت اللہ خامنائی نے دورہ کیا پاکستان کا جب ایرپورٹ پہ پہنچے کیونکہ پریسیڈنٹ ایران کے اور انقلاب آیا ہے اور جنگ بھی ہو رہی ہے بہت بڑی طاقت اس وقت ایران نیوز میں تھا اس وقت زیاء الحق ایک صفاق ظالم جرنل وہاں پر پریسیڈنٹ بھی تھا اور ملٹری مارشل لو تھا یہ خود ایرپورٹ پر آیا ریسیف کرنے کے لیے پریسیڈنٹ اف ایران کو اب جب پریسیڈنٹ آتا دروازے کے باہر نہیں کھڑا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پلین کے گیٹ پہ ہوتا ہے پلین جب اترتا ہے تو وہی پہ ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے وہی پہ پریسیڈنٹ جا کر دوسرے پریسیڈنٹ کو پروٹوکول کے ساتھ ریسیف کرتا ہے اپنے وفت کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ جاؤ اللہ کو ریپورٹ ملی کہ شہید حسینی ائرپورٹ کے باہر وہ بھی آئے ملنے کے لیے لیکن باہر کھڑے اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر اندر آؤ قائد تشیعہ ہے ان کو لے کر اندر آؤ میرے ساتھ کھڑے رہے یہاں ساتھ میں ریسیف کرے جب یہ پہنچا شہید نے منع کر دیا کہا کہ میں تاغوت کے ساتھ شمار نہیں ہونا چاہتا کہاں ہیں وہ جو آج برسی منع رہے ہیں شہید اسے نہیں کی کس کی صفوں میں کھڑے ہو جا کر فاسدوں کے ساتھ کھڑے ہو جس قائد کا تم نام لیتے ہو جس کی مزار پہ جاتے ہو وہ رہبر یہ بھی تاغوت کے ساتھ چند لمحے کھڑا نہیں ہونا چاہتا اور تم ان کی پانٹیوں کا حصہ بنتے ہو تم نے تو شہید کے راہ کو چھوڑ دیا ہے اب کس قوم کو دھوکہ دیتے ہو شہید کا نام لے کر یہ تو راستہ شہید کا نہیں تھا قبول نہیں مجھے اور نہیں گئے جب رہبر پریسیڈنٹ نکلے باہر ایت اللہ خامن ایک گاڑی میں بیٹھے ان کی نظر پڑی کے شہید کون کھڑے ہوئے پھر انہوں نے بعد میں رابطہ کی اور پھر خصوصی ملاقات جا کر کی قبول نہیں کیا یہ اللہ مفتی جعفر جب کوئی میٹنگ ہوا کرتی تھی مختلف طبقوں کی شیعہ سننی کی حکومتی سطح پر پانی کی بوٹل بھی اپنے گھر سے لے کر جاتے تھے پانی تکر نہیں پیتے تھے کہ تاغوت کی کسی میٹی میں اس کا پانی بھی نہیں پینا اور آج مطالبات ہوتے ہیں کہ تاغوت آ کر کے میں جوس پلائے بھوکے ہم جوس پلائے تاغوت آ کر یہ کام کریں یہ کون سا راستہ یہ شہید کا راستہ ہے یہ راہ تو شہید کی راہ نہیں یہ راہ تو امام خمینی کا راستہ نہیں کہاں سے سیکھا شہید حسین نے یہ سب کو شہید حسین نے امام خمینی سے کہ اتنے مظالم اٹھا کر کہ امام نے کہیں کمپرمائز نہیں کیا کہیں مذاکرات نہیں کیا جلا وطن ہو گئے گیارہ سال دور رہے کہیں قبول نہیں کیا موسیٰ نے قبول نہیں کیا فیرون شدت دکھا رہا ہے ایک طرف فیرون کی شدت ہے ایک طرف قوم کی شدت ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے موسیٰ کمپرمائز کر لو موسیٰ کہتے نہیں اسبر صبر کر اس سکامت دکھاؤ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا ساری مشکل یہ یہ متازد راستوں کو اختیار کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے خدا پر ہمارا ایمان نہیں ہے جب خدا پر ایمان نہیں ہے تو خمینی کے کیسے ایمان ہوگا خمینی کے راہ پر یہی ایمان فرماتے کہ ایک دین میں دو متازد راستے نہیں ہو سکتے نجات کا راستہ ایک ہی ہے جو موسیٰ کا راستہ ہے جو ابراہیم کا راستہ ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے جو ابا عبداللہ کا راستہ ہے کہیں تاغوت کا حصہ نہیں بن سکتے لیکن کیا کیا دشمن نے اسلام امریکی اسی کا نام ہے کہ حق کا پیغام نہ پہنچے کانوں تک شور مچاؤ جیم کرو حق کے پیغام کی جیم کرو مختلف طریقوں سے ہم نے جو راہ ڈھونڈی بھی ہیں کئی راستے وقت اتنا نہیں میں مختصر سا بیان کروں صرف ایک فیرستن بیان کروں آپ کے سامنے ایک راستہ جو ہم نے نجات کا ڈھونڈا ہوا ہے وہ کمزور ڈرپوک گیر شجاع آنا راستہ جو ہم نے گاندھی سے لیا گاندھی نے بڑی تحریک چلائی تھی ستی اگراہ کی بھوکھر تال کرنا کپڑے نہیں پہننا یہ گاندھی کی تحریک تھی گاندھی کے راستے تھے اور اس راستے سے کامیابی نہیں ملی گاندھی کو یہ غلط ہے سوچ کہ ہندوستان میں جو آزادی آئی یہ وہ غلط کی وجہ سے آئی یہ سروے 1940 میں اکثریت جو تھی انگریزی حکومت کی حامی تھی اور قبول کرتی تھی ہمیں یاد ہمارے بشپن میں بھی بزرگوان کہتے ہیں جی وہ کیا دور تھا کیا ٹرینے چلتی تھی کیا انگریزی سسٹم تھے کیا ایک ایک چیزیں تھی اب بھی وہ اس کے فضاہل پڑھتے تھے آئین پھر ان کا ہی لے لیا وہی بروسیلز کا بیلجیم کا برطانیہ کا آئین مکس کر کے بنا دیا آئین کوئی کام کیا اصل مشکل اصل جس نے ہندوستان پاکستان کو آزادی دلائی جو چودہ پندرہ آگرز کو جس کی یاد ہمیں منانا چاہیے جس شخص کی وہ ہٹلر آزادی ہٹلر نے دلائی ہٹلر نے انگریزوں کو پیٹا مشکل کھڑی کی اور انگریز بہت اس حد تک کے مشکل میں آگئے تھے کہ برطانیہ حکومت ان کے آج سے چلا جاتا اب ان کے لئے یہ قضیہ تھا کہ یا برطانیہ بچائیں یا یہ کولنیز بچائیں جہاں پر یہ تحریکیں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہے اس وقت خود انہوں نے دے دیا اپنے ہاتھوں سے کہ چھلو ٹھیک ہے کمپرمائز کرو لے لو ہٹلر کے پریشے ورنہ انگریز نہیں چھوڑتا کتنے سال گزر گئے کئی دہائی گزر گئی اس کے بعد ہونگ کونگ میں آ کر انہوں نے ہونگ کونگ کو آزادی دی یہ راستہ غلط کی تحریک چلا ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے بھوکے رہیں گے ہڑتال کریں گے فلا کریں گے ٹیکسیاں بن کر دیں گے یہ نہیں یہ راستہ یہ ایک متازد راستہ ہے یہ راہ امام کمینی نہیں ہے دیکھا ہے امام کمینی میں اتنا بڑا پنزدہ خوردانت کے اوپر حملہ ہوتا ہے اتنے شہید ہو جاتے ہیں فیضیہ میں امام نے بھوکرتال کی یہ راستہ نہیں اپنا ہے امام نے یہ راہ نہیں ہے یہ ایک متازد راستہ ہے دوسرا راستہ جو متازد راستہ ہے وہ سید جمال الدین افغانی کا راستہ ہے سید جمال الدین افغانی ایک بہت عظیم شخصیت تھی ایک بیدار انسان ایک آگاہ انسان جس نے مرض کو صحیح تشکیز دیا تھا کہ مشکل امت مسلمہ کیا ہے مشکل امت مسلمہ یہی استقبار ہے یہی تاغوت ہے یہی مادہ پرس حکمران یہی ہے صحیح تشکیز دیا بلکل صحیح ایڈنٹیفائی کیا کہ مسئلہ کہاں پر ہے لیکن مسئلہ کا سلوشن کا راستہ غلط نکالا کیا کیا جمال الدین افغانی نے انہی حکمران کو اپروچ کیا کیا اپنی اصلاح کیلئے اور اسی وجہ سے جان کے لینے دینے پڑ گئے ان کے ایک جگہ جاتے حاکموں سے بات کرتے کہ آپ اپنا سسٹم چینج کرو اس میں یہ تبدیلی لاؤ اس میں ایسا کرو وہ ان کے جان کے دشمن بن جاتے یہ وہاں سے بھاگتے بڑی مشکل سے یہ ایران سے بھاگ کر نکلے پھر پیریس گئے ایجپٹ گئے مصر گئے ہر جگہ یہ کام کیا بہت درد رکھنے والی شخصیت تھی شک نہیں کہ ملت کے درد من انسان تھے لیکن جو راہ تشکیز دی نجات کی وہ درست نہیں تھی حاکموں کو کوشش کی کہ ان کی اصلاح ہو آ رہا ہوں امت کو مخاطب نہیں کیا جمال الدین افغانی نے امت کی مشکل کو سمجھا مخاطب ہوئے حکمران سے یہ مشکل تھی یہ اشتبا تھا یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ کام آج بھی کوشش کرتے کہ فاسد ظالم حاکم میرا حکمران سے بات کر ان کو متوجہ کرے ان کو نہیں یہ ٹھیک ہونے والی کبھی کبھی لگتا ہے مجھے کہ اللہ نے انسان کو دو مٹیوں سے کھل کیا ایک کو آدم سے بنایا ایک کو انسی اسد دان کے لئے الگ سے بنایا سیکرٹ کسی کو پتا نہیں چلے شیطان حتما سجدہ کرتا یہ میرے گروہ یہ میرے استاد ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ تو راضی نہیں ہو سکتے یہ جمال الدین افغانی کا ایک راستہ تھا ایک اور راستہ تھا جو سر سید احمد کا راستہ تھا سر سید احمد کا راستہ کیا تھا کہ موڈنائزیشن کریں یہ مجاہد وغیرہ نہیں بننا یہ مبارز نہیں بننا قیام ہمیں حق نہیں کرنا کیا کریں تعلیمات حاصل کریں ڈگری لیں سرٹیفکٹ لیں اپنی لائف سٹائل کو اچھی بنائیں اور انگریزوں کے راستے کو اپنا ہے جس طرح سے انگریزوں نے حکومت کی موڈنائزیشن کے ذریعے ہم بھی سیکھیں تعلیم حاصل کریں اور اس راستے پر چلیں کتاب لکھی اس میں سخت الفاظ میں سر سید احمد کی تو تنبی کی یہ راستہ اس کا یہ سخت لفظ استعمال کی کہ یہ خائین تھا مسلمانوں کا اس نے خیانت کی دین کے ساتھ جس کے نام پر آج ہم یونیورسٹی چلاتے ہیں اور اپنا ایڈیل بنایا ہوا ہے تعلیم کے لیے اب نام لیتے رہبر کا لیکن راستہ سر سید احمد کا ہے ایک راستہ اور جس کو امام نے بہت سخت الفاظوں میں جس کی تنبی کی وہ تھا مقدس معابی کا راستہ کہ سیاست میں داخل نہیں ہونا ہے تذبی نکال دعا کرے بس دعا کرے اللہ ٹھیک کر دے مسائل دعا کرتے رہے ساری شب بیٹھ کے آیت کریمہ کی رسم ادا کرے اور فلا کرے سد کے نکال بکرے کٹے یہ سارے کام کرے پی آئی اے کے ہوائی جاز گرے بکرے کٹنا شروع کی پلین کے حالات کو ٹھیک کرو اس کے انجن کو ٹھیک کرو بکرا کیا کرے کوئی بڑا پرندہ کٹے سمجھ میں آتا کہ کوئی اس کی شباحت ہوتی کہ وہ بکرا اڑ بھی نہیں سکتا بکرا کٹتے یہ مقدس مابی کے راستے صدقے دینا بکرے کٹنا دبوں میں پیسہ ڈالنا کہ وہ کتکش حملے سے بچنے کے لیے صدقہ نکال کے جائے پھر مقدس مابی کے راستے نجار نہیں دیتے ایک راستہ اور ہے جس پر امام نے عملی شدت دکھائی ان کی پٹائی کی ازگیروں کی وہ آفیت طلبی کا راستہ جو عملا موجود ہے ہمارے درمیان خاص کر کہ اہل علم میں حوضوں میں بھی یہ موجود ہے وہ کیا ہے کہ معمولی انسان حق کا پرچم بلند نہیں کر سکتا یہ کام صرف معصوم کا ہے قیام صرف مختص ہے معصوم کے ساتھ اس لئے جب معصوم گیبت میں ہے تو اثر گیبت میں کچھ نہیں کرنا اور یہ یہاں کہ دانٹ موسیٰ نے لگائی حارون کو کہ میں گیبت میں تھا تم خالی بیٹھے کچھ بھی نہیں کیا فارون نے کہ میں کی کوشش لیکن یہ مجھے ہلاک کر دیتے اس لئے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اثر گیبت میں کچھ نہیں کرنا سب کچھ امام نے کرنا آ کر یہ ایک متازد راستہ ہے جو آج انجمن حجتیہ کا راستہ ایران میں جو گروہ اٹھا تھا انجمن حجتیہ کے نام سے تھا جس کو امام نے کلادم کیا خاتمہ کیا پھر جیسے بتایا تھا پچھلی گفتگو میں کہ ایسوسیشن اف امام مہدی کے نام سے انہوں نے ایک تحریک ہندوستان میں چلائی تیس سال سے اور بہت نقصان ہوا ہے اس متازد راستے کی وجہ سے بہت نقصان راستے نہیں ہو سکتے یہ حقیقت اگر علمان مدارس نے بتائی ہوتی ملت کو تو یہ شہید زندہ ہوتا یہ حقیقت ہے جب یہ راہ موجود ہوتی اس راہ کا نتیجہ کیا ہے کہ امت ساکت ہو جاتی ہے امت گھر سے باہر نہیں نکلتی امت اپنے رہبروں کی حفاظت نہیں کرتی امت رہبروں کی ناصر نہیں بنتی وہ رہبر تنہا لگا ہوتا ہے میدان میں آخر دشمن اسے قتل کر دیتا کیوں گیارہ امام اتنی آسانی سے شہید ہوئے ایک جلودی نام کا ایک جلاد آتا ہے مدینے میں چند سپاہیوں کو لے کر امام رضا کو گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے پوری ملت گھر میں خاموش بیٹھی ہوتی کیوں ہوا کیونکہ سو سال میں بنی امیہ نے یہی بتازد راستہ پیش کیا کہ خاموش بیٹھو سکوت اکتیار کر لو اس کی وجہ سے ہوتا یہ چیزیں آج اگر یہی گروہ رہبر کی توہین کرتا ہے اصل وجہ اس کی یہی ہے رہبر کی توہین ہو کو رسول اللہ کو شہید کرے ایک ہی جرم ہے فرق نہیں ہے اس میں دونوں کے لئے دین وہی سزائے موت کا اعلان کرتا ہے جو احانت کرے یا شہید کرے کیوں ہوتی یہ ساری چیزیں اسی لیے جن کا کام تھا جن جو چل رہا ہے اسے چلنے دیا ایک راستہ اور ہے جو متازد ہے وہ اقتدار طلب لوگوں کا راستہ ان کی سوچ یہ یہ کہ درباروں سے منسلک ہو جائے اپنی پارٹی بنا لیں کچھ سیٹے لے لیں پاور میں آ جائے پھر ہم قوم کی مشکل حل کر دیں بتائیں موسیٰ کو بھی اپشن ہو سکتی یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی یہ مشکل نمرود کی بیٹی حضر ابراہیم کو پسند کرتی تھی اسی راستے پر چلنا چاہتی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ ڈائلوگ ہو جائے کوئی نمرود کے ساتھ ابراہیم آگ میں کود گئے لیکن نہیں قبول کیا وہ راستہ کوئی ڈائلوگ نہیں قبول کیا اقتدار لے کر کے مشکل کو حل کرنا اسے امام فرماتے کہ یہ متازد راستہ ہے یہ راستہ قبول نہیں راست صرف ایک یہ قیام مبارزہ تاغوت کے خلاف کھڑے ہونے کا راستہ فاسق فاجر حکمرانوں کے ساتھ مل جانا پھر کہنا کہ ان کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے وہ ہوتا ہے ہندوستان میں یہ پارٹی آگئی اس کے ساتھ مل جاؤ یہ پارٹی ہمارے لئے بہتر ہے اب اگلے الیکشن میں وہ پارٹی بہتر ہے اب یہ ہمارے لئے کچھ کرے گی وہ کوئی کچھ نہیں کرتا کچھ ہوتا ہے آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایمپی بیٹھے بیٹھے ہیں کچھ کر پاتے ہیں وہ چیخن کے سوا کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ بھی ایک دوست میں سے چیخت نہیں کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا جو حاکم کو کرنا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے یہ اقتدار طلب لوگوں کا راستہ ہے حقیقت میں یہ قوم کا درد نہیں رکھتے ان کو اقتدار اپنے مفاد کے لیے چاہیے یہ صرف قوم کی مشکلات کو جواز بناتے ووٹ لینے کے لیے ان سے فرق نہیں ہے ایک دین کے نام پہ سیاست کرنے والے میں گندی سیاست دیموکرٹیکل سیاست کرنے والے میں یا ایک دنیا کے نام پہ بدترین نوئے دینداری یہ ہے کہ دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو اقتدار میں آنا چاہتے ہو دین کا نام لے کر ہم دین کی امت کی مشکل کو حل کریں گے ایک راستہ اور ہے جو فلسفہ مادیت ہے میٹرلزم کی جو فلوسوفی یہ فلوسوفی کیا ہے جو مارکس کی فلوسوفی ہے مارکس کی کہ خود بخود معاشرے میں تبدیلی آتی ہے ایک معاشرے میں ایک چیز جب بری ہوتی ہے اس کی زد اپنے آپ پیدا ہوتی ہے وہ زد اس سے ٹکراتی ہے اور وہ برائی ختم ہو جاتی ہے یہ خود بخود ایک کام ہو جاتا ہے ہمیں کیوں کرنا ہے ایک اور متازد راستہ ہے جو ہم نے بہت اچھے سے اپنایا ہوا ہے اس وقت جو ہماری قوم بہت آگے ہے اس میں وہ ہے یاس اور ناؤمیدی کا راستہ ناؤمید ہو جانا کچھ نہیں ہو سکتا سب تقدیر کے حوالے چھوڑ دیں ہماری قوم کی تقدیر میں یہ ہی رہیں گے یہ ناؤمیدی یاس مایوسی کی راستے یہ متازد راستوں کی فیرست ہے جن پر ہم اس وقت چل رہے ہیں اب ان میں سے ایک بھی راستہ بتا دے جس کی قرآن نے تائید کی ہو کہ یہ درست راستہ ہے کہیں نہیں سارے انبیاء کا پیٹن ایک ہی ہے جب حضرت لوت کے گھر پہ فرشتے آئے یہ پیغام لے کے کہ ہم عذاب لائیں گے حضرت لوت کی بیوی نے ان شہوت رانو کو اطلاع دی کہ تمہارے نئے شکار آگئے وہ دوڑ کے آئے وہاں پر حضرت نود نے بہت ملتی کہ لوت نے کیا کرنا چاہتے تک کہ میں اپنی بیٹیاں قوم کی بیٹیاں آپ کو دیتا ہوں نہیں مانتے تھے تب لوت نے جملہ فرمایا جو قرآن میں کہ آج اگر میرے پاس قدرت ہوتی طاقت ہوتی تو میں ان کو روک لیتا وہ کس طاقت کی بات کر رہے تھے کہ آج اگر میرا اقتدار ہوتا میری حکومت ہوتی حکومت چاہیے نظام الہی چاہیے عزیزان یہ وہ راہ ہے جس کی طرف امام متوجہ کر رہے ہیں اور یہ کام کس کا امام فرما رہے ہیں یہ کام علماء کا یہ کام مدارس کا ہے کہ یہ کام کرے مدارس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوریاں سنا سنا کر سلا دے دو رکعت کے امام بنانا نہیں مدارس کا کام مبارس بنانا بسیج بنانا مدارس کا کام ہے شہید حسینی بنانا مدارس کا کام ہے شہید قائد شہید حسینی کے لئے درد بھرا پیغام اسی لئے امام نے دیا کہ ایک مبارس انسان تھا جو میدان میں تھا جسے صحیح راست سمجھ میں آ گئی تھی کہ صحیح قوم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا شیعہ سننی کے درمیان وحدت نہیں ہوگی ہم یہاں پر نظام نہیں بدل سکتے نظام بدل نہیں کی بات کی کھل کر کے بات کی قرآن و سنت کانفرنس میں کھل کر اعلان کی اور اسی کے چند مہینوں کے بعد شہادت ہوئی اتحاد کی بات شہید نے کیسے کیا اپنے خلوت میں بھی کبھی تفرقے کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسے گروہ ایسے افراد ایسے ذاکرین ایسے تفرقہ پھیلانے والے گروہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے وحدت یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ ایک طرف کہیں وحدت لانا ہے اور دوسری طرف وہ جو تفرقے کی آنگ لگاتے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں ان کو اپنی حضب کا حصہ بنا لیں کہ تو زد وحدت ہے یہ کیسی وحدت ہے یہ شہید کی فکر تھی یہ شہید کا راستہ تھا جسے اہیہ کرنا ہے برات کرنی ہے ان لوگوں سے جو تفرقہ پھیلاتے برات برات دوری جدائی ان کو ڈسکنیک کرنا اعلان کرنا یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ہمارے دین پر نہیں ہیں یہ لوگ نہ کہ ان کے ساتھ صرف کیونکہ وہ بھی امام کا نام لیتے ہیں پھر تو وہ شیش امامی بھی یہ چھے تک تو نام لیتے ہیں ان کو بھی ساتھ لیں ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی جو نام لیتا ہے جو تفرقہ پھیل آرہا ہے نام لے کر جو آگ لگا رہا ہے جس کی وجہ سے شہادتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وعدت بھی نہیں ہو سکتی یہ وہ راہ ہے جو ہمیں انتخاب کرنی ہے یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں ترک کرنے ہیں اور اس راہ پر آنا جو شہید حسینی کا راستہ تھا وہ راہ امام خمینی تھی وہ راہ مبارزہ اور قیام اور نظام کی تبدیلی تھی حکومت اسلامی کی طرف رقبت تھی کہ اگر پاکستان کو نجات مل سکتی ہے تو صرف نظام کے بدلنے آگاہی گھر گھر جا کر بیداری اور خرافات اور رسومات کے خلاف مبارزہ جو دین کی شکل کو بگاڑتے اسی لئے شہید نے کہ مجھے دیڑ سال چار سال مجھے صرف یہی لگے ثابت کرنے کے لئے کہ میں شیعہ ہوں اور دشمن اور مخالف ازاداری نہیں کیونکہ رسومات کے خلاف ایک مبارزہ کیا خرافات کے خلاف یہ شہید کی فکر ہے شہید کی راستے ہیں یہ راہوں کو اس راہ کو اگر زندہ کروگے تو شہید کی برسی کا حق ادا کیا امام کے پیغام کا حق ادا کیا صرف فوٹو لگا لینے سے فاتحہ پڑھ لینے اللہ ہے اللہ کے یوم ہے جس میں اللہ کی آیتیں ہیں جن کے ذریعے ہم حقیقت کو اہیہ کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں یہ نشانی یہ شاعر اللہ ہے یہ شاعر اللہ ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچانا چاہیے اس کے پیشے حقیقت کیا ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے ونہ اس عصر میں ہمارے سامنے ایسی مثال ہے کہ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے شیعت کے اندر ہو رہا ہے بہت ایس اس کتم کی بے ہدا چیزیں اس وقت ہو رہی ہے کہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے امریکہ میں برطانیہ میں تشیعیو جو کام کر رہا ہے مسلمان جو کام کر رہے جس میں ملاوی سوتے جا رہے یہ اسی لیے کہ صحیح راستے کو ہم نے ترک کر دیا اور متازد راستوں سے نکلے ہیں نجات کے لیے وہ نجات نہیں یہ وہ ہلاکت ہے نجات اگر صفینہ نوح ہے اسی میں سوار ہونے سے ملے گی چاہے کتنی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کیوں نہ چلا جائے چوٹی پہ جا کر سادات کیوں نہ ہو نوح کا فرزند کیوں نہ ہو ماتم کیوں نہ کرے مجلس کیوں نہ کرے ملاد کیوں نہ کرے لیکن اگر کشتی میں سوار نہیں ہوا نجات نہیں ملے گی خدا نے شدت سے نوح کو تنبی کی خاموش بار بار رہا ہے خدا بچا دیتا تھوڑا سا پانی اوپر نہیں جاتا آنکھوں کے سامنے گرک کر دیا آنکھوں کے سامنے ہی عزیزان نجات کے راستے کو ترک کروگے کوئی بھی راستہ اپنا لوگ گرک ہو جاؤگے ہلاک ہو جاؤگے کوئی راہ تمہیں نجات نہیں دے سکتی اور یہی کام مدارس کا اور علماء کا ہے کہ نجات کا صحیح راستہ ملتوں کو بتائیں قوم کے پاس شاید اتنا شعور نہ ہو اتنی آگاہی نہ ہو کہ وہ خود تشکیز دے سکے تو کون بتائے گا ایک ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے بیماری کا صحیح علاج کیا ہے کون دکٹر بتائے گا اور دین کے ڈاکٹر وں کا دین کے طبیب کا یہ کام تھا یہ کام ہے جنہوں نے اس وقت نہیں کیا شہید کی شہادت ہو گئی اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے گزل سرہ کو چمن سے نکال دے یہی دشمن کا پیغام ہوتا ہے جب اسے ختم کرنا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر اس گزل سرہ کے محافظ نہ ہو امام خمینی کو شہادت نہیں ملی کیونکہ خمینی کو امت ملی جسے امت مل جاتی ہے اسے شہادت نہیں ملتی شہادت اسی کو ملتی جسے امت نہیں ملتی کیارہ آئیمہ کو امت نہیں شہید ہو گئے رسول اللہ کو امت ملی شہادت نہیں ملی امت ملنا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا افتقار ہے کسی رہبر کو امت مل جائے ورنہ شہادت ہے ورنہ اسارت ہے شہید حسینی کو امت نہیں ملی ملت کو ایک بہترین قائد خدا نے دیا لیکن ملت امت نہیں بن سکی کیونکہ جن کا کام تھا امت بنانا انہوں نے سامریوں کے پیشے لگا دیا گسالوں کے پیشے لگا دیا ملت کو وہ امت نہیں بن سکی نتیجہ شہادت ایسے ہی ہوتا ہے اسی لئے خدا نے اپنے بقیت اللہ کو باقی رکھا ہے کہ اگر آج بقیت اللہ آجائے تو اس بقیت اللہ کو بھی امت نہیں ملے گی نتیجہ شہادت ہوگا امت بن جاؤگے تو امام آئے گا یہ بہت باریک نقطے جن کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وہاں نہیں ہے مشکل امام میں نہیں ہے مشکل رہبروں میں نہیں ہے مشکل ہمارے اندر ہے ہم نے غلط راستے انتخاب کی ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں ہمیں اپنے راستوں کو درست کرنا ہے ہمیں صحیح راستے کو تشخیز دینا ہے اور اس راہ پر چل خدا کا لطف ہے کہ شہید قائد کے بعد خدا نے استاد محترم جیسی ایک قائدانہ شخصیت ہمارے درمیان اس نعمت کو ہمارے درمیان رکھے گا اس کا حق ادا کرے حق ادا کرے اس کا اور اس کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے کیسے ادا ہوتا اس کا حق اس کے حق ادا ہونے کی ایک علامت یہ ہے دیکھیں شہید حسینی کی شہادت کس وقت ہوئی کی قیادت میں بسیج کی شہادت ہوتی ہے یہ علامت ہے کہ ہم بھی ایسا کام کریں کہ ہماری قیادت اور قائد اور رہبر کی موجودی میں اس کی حیات میں ہمیں شہادت ملیں یہ کامیابی ہے اتنا خستہ ہو جائے انسان اتنی محنت کرے ایسی تحریک چلا ایسے کام کرے کہ رہبر سے پہلے رہبر کی آنکھوں کے سامنے چلا جائے تیری راہ میں لڑیں گے آگے ہی بڑیں گے پیچھے نہ ہٹیں گے شہادت 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 سہادت سہادت محمد وعالی محمد صلوان خدا وعالی سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اہل اپنے کھانواد اپنے دوستان اپنے معاشرے میں ہر جگہ صحیح راستہ صحیح راہ حق جو رائے شہید حسینی راہ امام خمینی رحمت اللہ راہ انبیاء راہ عباد اللہ راہ علوی جو راہ جعفری راہ راہ رزا راہ راستہ جو راہ امام زمانہ ہے جس کے لئے آج دشمن نے اعلیٰ اعلان کہا ہے کہ ہم امام مہدی کے دشمن ہیں اس راستے کو شناک کریں اسے پہچاننے کی توفیق دے خدا پروردگار ہمیں اسی راستے میں چلتے ہوئے ہم سے وہ کام لے لے پروردگار ہم سے خدا بند مطال ہمیں اس طرح استعمال کر لے کہ ہم بھی اس دنیا سے سرک روحوں کر کے جائیں مقام موظم رہبری قصائع ہمارے سروں پر برقرار رہیں انقلاب اسلامی کی خدا حفاظت فرمائیں انقلاب اسلامی کو خدا بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن دونوں سے محفوظ رکھیں دشمنان دین دشمنان تشیع دشمنان انقلاب دشمنان ازاداری کو نیست و نابود فرمائیں ہم سب کو خدا بند مطال ہدایت کے راستوں پر باقی رکھیں ہمارے جو عزیزان جنہوں نے خدمت دی ہے جا چکے خدا ان کے رحمت اور مغفرت فرمائیں اور جو ہمارے درمیان خدمت گزار ہے خدا بند مطال ان کی خدمت گزاری میں ان کے جسمانی طور پر روحانی طور پر ان کو توانائی طاقت اور ایک عظیم عزم اور جذبہ عطا فرمائیں ایک سور فاتحہ دیگر شہداء اسلام بالخصوص شہید عارف حسین الحسینی اور امام شہید اور امام ملت امام شہداء امام کمید رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم